ماتا پتہ ماتا پتہ بیٹی کو اندھے کوئے میں تو نہیں دھکیل رہے ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی بیٹی کی ہے جس کی زندگی میں بیواز سے ہی شروع ہوئی تواہی کی داستہ ایسی ہی بیٹی کی ہے ایسی ہی بیٹی کی ہے ہی بیٹی کی ہے جی نمید مانچی ارو جاں بہیا بابی آپ سے کوئی مل لیا ہے میرے بینا کیسی لگ رہی ہے دوسری سوہاگرات اپنوں پہ ستم گہروں پہ کرم یہ ٹھیک نہیں سوری سوری مجھے لگا نہیں تھا کہ سوہاگرات اتنی لمبی ہو کیا آپ کو شادی کی بہت بہت بتائی میں سے کل رات کو آپ کو اپنے موبائل پہ میرا گفت آئی گیا ہوگا اب سے نو رشتہ دار نو فون کال اور نو چیٹنگ اونلی وائف دیکھو میرے فون نے بھی ہامی بھر دی ہے کیا ہو آجے کیا ہے یہ کیا ہے یہ آجے دیکھو آجے ایک منٹ میرے میرے مانسی تم نے انہیں بتائی نی میرے پارے بھنے اور شکریہ این کیا آپ بخواہ سیئے کاری جمعا uh مجھے ایک سوال تو پوچھنے تو مانچی اس کے او مجھے بہتر کون ہے بستر بے رہی ہو رہا جتاؤ اس کے او مانچی جس رہا جس رہا ہماری مطلب ہے تمہاری وائف کا ہے یہیں بھول گئی تھی لٹا رہا ہوں یقین نہیں ہوتا تو پہنا کے چیک کر لینا کیا ہوا گیتہ اچانک کیوں بلا لیا آپ آئیے میرے صاحب کوئی یہ ڈی بیڈی دروازے پر رکھ کر دو آ رہا ہے بس جاننا چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایک ہے ارے کہیں جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں تم جا رہی تم جاؤ یہاں سے پلیز لیو حج پلیز حج حج میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہے حج پلیز حج میں سامجھ لکی کوشش کرو حج سورج میری زندگی حرام کر دے گا تو کیا کروں میں پہلے پتا ہوتا تو یہ جھمیلہ ہی نہ لیتا کیسے بتاتی مجھے کام معلوم تھا کہ وہ اس قدر گر جائے گا اس آدمی سے چھتکارہ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کجھے کرنا ہی پڑے گا بید آج آجے پلیز آجے اضافت کروں آجے کیوں مانسی کی دوسری شادی بھی آخری سانسے گن رہی ہے اس رشتے کو پن پہ ہوئے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا مانسی کا پہلا پتی سورج آخر اس سے کیا چاہتا ہے پتی پتنی کے بیچ کے نیجی رشتے کی گرمہ کو وہ کیوں تار تار کرنے پر تلا ہے آخر اس کا ارادہ کیا ہے اور مانسی یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہے کہیں اس کی خاموشی میں کوئی گناہ تو نہیں چھپا ہے اور عطیت کا یہ رشتہ ٹوٹ کر بھی اب تک ٹوٹا کیوں نہیں ہے امیدیں مرجھا گئی تھی پر درد کے کانٹوں کی چوبن ابھی سینے میں باقی تھی اور اب جو ہونے والا تھا وہ کلپنا سے بھی پرے تھا سر یہ میرے بیٹی مانسی ہے پچھلے دو دنوں سے لابتا ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے کچھ بتا کے بھی نہیں گئی اور کوئی فون بھی نہیں کیا سر کوئی پریشانی کی وہ ایک مہینے پہلے سسورال سے آئی تھی ان دونوں کے بیچ کچھ خٹ پٹ ہو گئی تھی وہ سر ہمارے بیچ میں پرابلمز چل رہی تھی اس لیے وہ مائکے چلی گئی تھی پرابلم کی کوئی خاص وجہ جی سورج مانسی کا پہلا پتی مانسی کی سیکنڈ میریج تھی ایسا کیا کردہ تھا اس کا پہلا پتی سر بہت ہی گند آدمی ہے گھنٹے سیدھے میسیجز بھیشتا ہے گندی تصویری بھیشتا ہے سر بہت پریشان کردہ تھا ہوں میری بچے کو اسے سے تنگ آکے مانسی نے اس سے تلاک لے لیا لیکن اس کے بعد بھی وہ کھمینہ چپ نہیں بیٹھا ہمیشہ تنگ کھاتا رہتا تھا اسے پولیس کمڈینڈ کیوں نہیں کیا سر مانسی تیار نہیں تھی جورم کے بیٹ جب دکھائی دیں تب ہی مسل دینا چاہیے پھر آپ باہر جا کے کمڈینڈ لکھوائیے کاتب ان کے گھر کے آس پاس پتا کرو تب تک میں سورج کی خبر لےتا ہوں سورج ہے وستی ہے سورج صاحب اور ماجی اور چھوٹی بیوی کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہ دو دنوں سے گھر نہیں ہے واپس سورج صاحب اور نینہ دری پولیس ٹیشن گئے ہیں ریپورٹ لکھوانے کے لئے ٹھیک ہے یہی ہے آپ کے بیٹا جی کیا نام بتا ہے سورج کب سے گیا ہے اب سر آپ لوگ یہاں پر ہاں پڑھنے ایک کیس کے سلسلے میں سورج کو دون رہا ہوں کیا کیا کام ہے آپ کو میرے بیٹے سے آپ کے بیٹے کے کھناپ کیدنیپی کا کیس درز ہے ہے کہ آپ کے بیٹے کے کھناپ کیدنیپی کا کیس درز ہے ساتھ میں اپنی ماں اور بیٹی کو بھی لے گیا ہے بارہ جولائی سے گاید ہے جی بارہ جولائی سے مانسی بھی گاید ہے اس کی ماں اور اس کے پتی نے کیس درز کرا ہے سورج کے کھلاب سورج وہ عورت بکواس کر رہی ہے میرا بیٹا ہے سنی وہ ایک نمبر کی چلاک عورت ہے سر سر اسی نے گایب کیا ہوگا میری بی بیٹا اور پوتی کو پاپا پلیز بیپر کھامکہ لگا رہا ہے آرے تو چپکا پتہ نہیں اس عورت نے کیا جادو کیا اس کو پر جب دیکھو اس کی تربداری کرتے رہتی ہے سر آپ میری بات مانیے آپ اس کو کیسے بھی کر کے گرفتار کیجئے آپ کو سورج شانتی اور یہ نہیں بھی مل جائیں گے ہمیں جو کرنا ہم کر لیں گے آپ کے سوجاؤ کی ضرورت نہیں خاندے سر اس کے سر ریلیڈیڈ سبھی ڈاکیمنٹ سہیں گے مجی آئیم تیکنگو سر سر ماملہ کچھ زیادہ ہی پیچید ہے دونوں فیمیلی ایک دوسرے کے پر آرپ لگا رہے ہیں فیمیلیز دو نہیں تین ہے غتم اجے کی مانسی کی اور سورج کی سورج اور اس کی فیمیلی کے سیل ریکارڈ اور اس سے ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن پتہ کرو خاص طور پر سورج کے کیریکٹر کے بارے میں کیا سر مانسی تو بہت اچھی لڑکی ہے اس کے ساتھ ایسا کاؤن کر سپتے ہیں سر کہنا تو نہیں شاہیے لیکن سورج سر آپ نے آپ کو بھگوان مانتے ہیں اپنے ایمپلوئیس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھیٹ کرتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بیجیتی کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی جوپے سے نکال دیتے ہیں اپنے ایمپلوئیس کے لیے ان کے بھیے ویر بہت ہی خراب ہیں سر آفیس کی باتیں تو مجھے زیادہ نہیں معلوم لیکن اگر کوئی بھی ان کی بات کار دیتا تو انہیں بہت گصہ آ جاتا تھا سورج اور مانسی کے سمبند کیسے تھے اس دن آپ کے پتا جی مانسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں سر آپ میرے پتا کی باتوں پر تو بلکل مجھ جائیے وہ ہمیشہ سے بھائیا کو ہی سپورٹ کرتے تھے اصل میں بھابی نے بھائیا کا نہیں بھائیا نے بھابی کا جینا دوبر کر دیا تھا اس لئے وہ چلی گئی لیکن ڈائی واؤس کے بات بھی سورج نے مانسی کا پیچھا نہیں چھوڑا اگر مانسی اپنا ہی تنگ تھی تو اس نے پولیس کمپلینٹ کیوں نہیں کی سر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی بھائیا نے ان کی بیٹی رینی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا انہیں اموشنلی بلاک میل کرتا تھا انہیں تلاک تو مل گیا تھا پر آزادی نہیں ملی تھی آپ جانتی تھی کہ سورج مانسی کو تنگ کرتا ہے جی تو آپ نے بھی پولیس کو انفارم کرنا ضروری نہیں سمتی سر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اگر بھائیا کو پتا چلتا تو وہ میرے اور سمیر کی زندگی بھی حرام کر دیتے سمیر کون میرے ہزبر آپ کی مانسی سے لاس بات کب ہوئی تھی بارہ جلائی کو یعنی جس دن وہ غائب دی جی کیا بات ہوئی تھی وہی سب جو وہ اکثر کیا کرتی تھی رینی کی باتیں ماں کی بھائیا کی باتیں بس یہی سب ٹھیک ہے آپ جا سکتی سر کال دیٹا کی مطابق اس دن سورج نے مانسی کو کال کیا تھا ایک منٹ ویلی سیکنڈ بات بھی ہوئی تھی اس کے کچھ دیر کے بعد مانسی نے نینہ کو کال کیا مانسی کو کال تو آیا تھا لیکن اس نے ایسی بھی خاص بات نہیں بتائی پر سر سورج کے کال کے بعد مانسی نے نینہ کو کال کیوں کیا کہیں سورج نہیں تو مانسی کو غائب نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی ماں اور بیٹی کو کیوں غائب کرے گا تو پھر مانسی اجے اور مانسی دونوں سورج سے تنگ آ چکے تھے مانسی کا دوسرا رشتہ بھی سنکٹ میں تھا کہیں مانسی نہیں تو یہ سارا پلان نہیں رچا پر سر تین تین لوگ کو غائب کرنا اکلے مانسی کی بوتے کی بات نہیں ہے کریک لیکن اجے کے ساتھ مل کر تو کر سکتی ہے وہ ویشالی والے مہتا جی کا کیسی آ دینا ایسا ہی ہوا تھا شاید اس کیس میں بھی ہو بہو وہی سب کچھ ہوا سر اجے کی کال ریکارڈز آ گئے ہیں اور سر یہ نمبر دیکھئے اور ایک اہم بات سر سیکرنٹی بتاؤ کیا وہ تھا سر وہ اجے جی ایک دن آفیس میں آئے تھے اوہ ایلکم کیا کر رہا بے یہاں بس اتنا باتانے آیا ہوں کہ میری بیوی کی برا پینٹی باتنا بند کرو اور اس سے دور رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا ایتنا گسرا کے مارا رہا تھے اے بے بے کو تیری بیوی کے بارے میں تیری نولیج بڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ بریکفاست لنچ ٹینر سب کیا ایک سویٹ دش تھی وہ او سار او سار اہم میں اس نے یہ کمپلین تو نہیں کی بستر میں سورج تو اس سے زیادہ بیٹر ہے سالے بہت مو چلتا ہے تیرا ابھی تیرا مو چوڑتا ہوں سیکیورٹی میں کھا یا سیکیورٹی کی کی بولاتا ہے اگر ہم آتھا تو اگر اگر ہم آتھا تو اگر ہم آتھا تو مو چکا ہے میرے آفیس میں آگا مجھے لفت دیرا ہے سورج شانتی اور رینے کان آتھا میں بھلا کچھ کیوں کروں گا ان کے ساتھ پدلا لینے کے لئے تو اور مانسیت تنگ آگئے تھے سورج سے اس لئے تم دونوں نے اسے راستے سے ہی ہٹا دیا بتا کیوں اگوا کیا ہے انہیں اور کان رکھا ہے سر آپ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ کال ریکارڈز ہیں اور ان سے صاف صاف زائر ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں بات ہوتی رہتی تھی اور کہ ایک بار تو تم دونوں کی لوکیشن بھی ایک ہی پائی گئی سر میں مانتا ہوں کہ میں نے سورج سے ایک بار بات کی تھی لیکن صرف اسے سمجھانے کے لئے کہ وہ اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں اور میری اور مانسی کی لائف سے دور رہیں لیکن جب وہ نہیں مانا تو میں نے اس سے سامنے جا کر بات کرنے کی کوشش تھی اور اس نے تمہاری دھولائی کرتی اسی دن تمہاری مانسی سے بھی بات تھی تھی کاریب آگا گھنٹا کیا بات تھی تھی کچھ نہیں اس گھٹنا کو لے کر لڑائی ہو گئی تھی اس سے تمہارا اپمان تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا کیونکہ ایسا سب کے سامنے پیٹ کر تمہاری بیزتی کر دی تھی اسی لئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں اس کو مار کر اپنے کو گندہ کیوں کروں پولیس والے کوئی شروتہ نہیں ہے کہ جو بھی بکے گا اس پر بفراش کرنے گے یہاں تب تک کلاو اسے جب تک نرم نہ پڑ جاؤ کہیں اس مانسی کو بھی تُو نہیں تو ٹھیک آنے نہیں لگایا یا وہ بھی سب میں شامل ہے تیرے ساتھ کامیابی کا نشہ جب سر پر چڑھتا ہے تو پیدا ہوتا ہے آنکار اور انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے سورج کے آنکار کا تفان اپنے ساتھ نہ جانے کیا کیا لے جائے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ٹھیک ہے پانڈے کچھ بھی لیڈ ملتی ہے مجھے فوراں بتاؤ سب سر کافی اچھی درہ سے پوچھتا چکی لیکن یہ آجائے ایک ہی گٹ لگایا گیا ہے انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب یہ مانسی مانسی جی اب تک کہا تھی آپ ماتھورا میں اپنے دوست کے گھر بین بتائیں آپ کو اندازہ بھی ہے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے جی سر آج ماہ سے فون پہ پتہ چلا اسی لیے تو یہاں ہی گا ویسے اچانک قائب کیوں ہو گئی تھی ہاں سورج کے ڈر سے سر سورج کے ڈر سے پھر تو آپ کو بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا وہ تو ایک ڈرسے سے پریشان کر رہا ہے آپ کو چی سر وہ ایسا ہے شادی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا نہیں سر سورج کے بعد مجھے احساس ہوں کہ میں نے سورج سے نہیں سورج سے نہیں دار سے کر لی تھی انسی چی یہ لو یہ پہلے بہت خوبصورت لگو گئی چی موچھا لائلہ چی چکے تمہیں کالا پسند ہیں نا نا پابلم اسے کالا کر دیتے ہیں چکے چکے سر وہ آلا گلگ طریقے سے مجھے چھوٹ دیتا تھا کبھی کبھی میرے پیٹ پر پینٹنگ بناتے وقت براس سے دار دے نا تم سے بولا نا ہلو مت ہلو مت تو کبھی گھنٹوں گھنٹوں مجھے پانی میں کھڑے رکھنا ملک ملک ایک بار تو اس نے اپنے دوستوں کے سامن مجھے زبردست呢 ڈریک پہلائیں چل شروہ جا نہیں اور ایک بار اس نے ہاڈ ہی پار کر گیا نہیں کر گی ہم تو ایسے نہیں مانیں گی سورج کیا کرتا ہوں ہاں چھوڑ برا دیکھ اس کے ہاتھ کیا کرتا ہوں ماں 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 کہا ہے رینی رینی کمرے میں آرام کر رہے ہیں جب تک جیسے میں نے کہا ویسا نہیں ہوگا تو رینی کمرے سے باہر نہیں نکلے سمجھے تو مجھے سورجا سمجھے شش مجھے سمجھے مجھے سمجھے چل چلو جا چلو جا چلو جا چلو جا چلو اقوام چلو جا اقید چلو جا نہیں سکتے سر اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو پولیس کمپلینٹ کیوں نہیں کی نہیں نہیں شادی ہوئی تھی تو اس کا ایسا وارلین ٹروپ نہیں تھا لیکن میری بیٹی رینی کے جنم کے باعت وہ اسے لے کر دھمکانے لگ گیا گھر میں آپ کی مدد کسی نے نہیں کی ماجی اور نینہ کے ہمدر دی تھی میرے ساتھ لیکن وہ بھی کیا کرتی سر سورج کی تانہ شاہی پورے گھر پہ تھی لیکن سر جب مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے گھر چھوڑ دیا لیکن اس نے آپ کو نہیں چھوڑا اور جب آپ سے رہا نہیں گیا تو اجے کے ساتھ مل کر اسے غائب کر دیا لیکن اپنی ساس اور اپنی بیٹی کو کیوں یہ کیا کہہ رہے آپ سر آپ کو لگتا ہے کہ سورج کو میں نے غائب کیا سر میں بھلا آپ نے ہی بیٹی کو اور ماجی کو کیوں غائب کروں گی اس کا جواب تو آپ دے سکتی ہیں یا فر وہ اجے مجھے کچھ نہیں پاتا اور اجے نے کچھ نہیں کیا ہے وہ پیچارہ میرا بھلا کرنے گیا تھا لیکن وہ خود بھرس گیا چھیک ہے آپ جا سکتی لیکن آگے سے کسی کے در سے بھاگنے سے پہلے ذرا پولیس ٹیشن کو یاد کر لیجئے باتم ان کی فرینڈ کا ایڈریس لو ویریفائی کرتے ہیں جی میں ایروسٹس ہوں اس دن جب بانسی کا کال آیا تو میں ڈیلی ایڈپورٹ پر تھی اس نے کہا کہ وہ مطرہ جا رہی ہے میرے گھر رکنا چاہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چاوی میرے پڑوس میں لے لینا تکشا جی آپ انشور کر سکتی ہیں کہ اس رات واقعی مانسی آپ یہاں رکی تھی سر میں شور تو نہیں ہوں کہ وہ یہاں رکی تھی یا نہیں رکی تھی کیونکہ اس وقت میں فلائٹ میں تھی ہاں پر اس نے چاوی ضرور لی تھی اور دو دن بار لوٹائی بھی تھی میری نیبر نے مجھے بتایا آپ اپنی نیبر کو بلا سکتے ہیں سر اس وقت تو وہ گھر پر نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا آئی ڈی کاٹ دکھائی ہے اور آفیس کا نمبر تیجی شوہا سر بیریفیر کرو سر سر مانسی کا یہاں رہنے کا اچھا تو ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے کہیں ہاں ایسا تو نہیں کی ہے مانسی ہی سارے کھیل کھیل رہی ہے لیٹسی آپ آنے بڑھو کیا؟ مطرہ روڈ پر؟ موسیقی سر لیکن کیسے ہوا یہ ابھی وہی جانن کی کوسش کر رہے ہیں اسی نے مارے میرے بیٹے کو میں تجھے چھوڑی دا نہیں کفا کیا کر رہے ہیں اسی نے نے مارے میرے بیٹے کو چھوڑ کے گئی تھی اب کیا کری آئی ہے میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن اس کے مرنے کا گم بھی نہیں ہے مجھے میں یہاں آئی ہوں کیونکہ مجھے بلائے گیا پر مجھے ابھی ماں اور رینی کی بہت پکر ہیں سر کرتار کرنی جے اسی نے مارے ہیں سورج کو ایک منٹ یہ کیا تماشا لگا رکھنا ہے اب لوگ باہر جائیے بڑی پوست مٹم کے بعد آپ لوگوں کو مل جائے چلی جائیے باہر سب ہی کی پریشانیوں کا سبب بننے والا سورج اب ڈوب چکا تھا جہاں ایک طرف اس کی زندگی کے واقعات کئی سوال لیے کھڑے تھے وہیں اس کی موت بھی کئی سوالوں سے گری تھی پولیس کی نظروں میں یہ محض ایک قطر نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی مگر اور کس کی اس موت نے تحقیقات کی کئی دشائیں کھول دی سورج کے مدر سپورٹ سے پانڈے کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئے اینا ٹائم کیوں نگ رہا ہے نینہ جی آپ کی بھائی کی پوست مٹم ریپورٹ آ چکی ہے ان کی موت پیٹ میں چاکو گھوپنے کی وجہ سے ہوگی آپ کو کسی پر کوشش پیٹ میں چاکو اچھا یہ بتائیے مانسی اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گئی تھی یا اسے ایسا کرنے کیلئے فورس کیا گیا بھابی کبھی رینی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی اس بات کو لے کر ان دونوں میں کافی بحث بھی ہوئی تھی بھائیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ رینی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے مار ڈالیں گے اس کے چلتے وہ رکنے کو بھی دیار ہو گئی تھی وہ تو بیٹا تو مرینی کی فکر مند کرو ہم ہے نو اسے یہاں سمالنے کے لیے تمہیں آزادی مل رہی ہے لے لو نہیں تو یہ سورج تمہیں یہاں نہ چین سے جینے دے گا اور نہ یہ مرنے دے گا پھر مانے جا کے بھائیہ سے بھی بات کی لے بیٹا چاہے بیٹا کچھ نہیں ہوگا جانے تو اسے رینی تو تمہارے پاس ہے نا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ رینی کے بھگائے بہت زیادہ دین تک رہ پائے گی نہیں بیٹا بچھرا جہاں پہ ہوتا ہے نا گائے گم فرکے وہیں آتی ہے اور وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور تمہارے پاس آئے گی لیکن ابھی جانے کو تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈیورس کا ڈیسیزن مانسی کا ہی نہیں آپ کی ماں کا بھی تھا تو مانسی کی سارے ڈیسیزن آپ لوگ لیا کرتے تھے سورج بھائیہ نے مانسی بھابی کو زندہ لاش بنا دیا تھا ہمارے بینا وہ بیچاری ایک قدم نہیں لے پاتی تھی ڈیورس کے بات بھی وہ ہم سے بہت باتیں کرتی تھی لیکن ماں کے بہت کلوز تھی ایک دم بڑی بیٹی کی طرح آپ کی بات ہوتی تھی سورج سے نہیں سر سواتے ہوئے شیر کو جگانے کا سہاس مجھ میں نہیں تھا ہم آج ہی بہت اچھی ہیں نینہ کو مانسی بھابی کو کافی سپورٹ کیا انہوں نے مانسی سے کیسے تعلق آتھے آپ کے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی سر دراصل میں ہی اوائٹ کرتا تھا ان کو سورج بھائیہ کے کارن یہ تو واسے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے کیوں دراصل ہمارے گھر کے حالات بہت الگ ہیں سر دراصل آتا تھا انہوں کے اوپر ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں چلو گوتف سورج کے مدر سپاوت پہ دیکھتا ہے کامبینگ اپریشن کیسا چل رہا ہے سر ابھی تو کچھ بھی نہیں ملا اگر سورج کی ماں کی بھی ہتیا ہوئی ہے تو ہتیارے نے ان کی لاش کو ضرور یہیں کہیں ٹھیکانے لگایا ہوگا دیان سے ڈھونڈو یا سر پر آلماسٹ پانچ کلومیٹر کی ریڈیس میں ہم نے چھان مارا ہے اور ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں پر سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مدر ہوا ہی نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن تم ڈھونڈنا جاری رکھو جیسے کچھ پندر جلے مجھے اپڈیٹ کرو یس سر گوہتم پانڈے کی بات میں دم ہے ہو سکتا ہے سورج کے علاوہ کوئی دوسرا مرا ہی نہ ہو مطلب؟ مطلب یہ کہ شانتی جی اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اپنی بہو مانسی کے کلوز تھی وہ اسے اپنی بڑی بیٹی مانتی تھی اگر ایک بیٹا بیٹی کو تکلیف پہنچائے تو ماں کس کا ساتھ دیکھیں بیٹی کا؟ رائٹ لگتا ہے یہ ہی ہوا ہے پہلے انہوں نے مانسی کو اپنے بیٹے سے چھکارا دلوایا پھر اس کی بیٹی وینی کو چھکارا دلوانے کے لیے کہیں مانسی کے ساتھ مل کر ہی تو یہ نہیں کیا الو وہاٹ ٹھیک ہے ہم آ رہے کیا ہوا سر رامپور پولیس ٹیشن کو ایک باڈی ملی ہے جو مسیس چھانتی سے میچ کر دی بھا جی بھا جی بھا جی بھا جی بند کر اپنی ہی نا ٹک تُنھے سورج کے ساتھ سر شانتی کے بھی جان لے دی اسی نے مارا اپنی بیٹی کے بھی پھیک دیا بس کیجیے باپا بس کیجیے ماں کو کھونے کے باڈ بھی اب نہیں سدھے بس کیجیے اسکیوز میں پلیس آپ لوگی جھگڑے باہر جاکی کیجیے جائی آسی اب تک جو پوسیبلیٹیز ہم نے دیکھی ہیں اس میں اگر اجے اور مانسی نے یہ مدر کیا ہے تو بھی وہ شانتی کو کیا مارا ہوں کوئی موٹے بھی نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رینی کے مدر پر ماں اور بیٹے میں دھگڑا ہوگا اور پھر بیٹے میں ماں کو مارا آگا اور بعد میں مانسی میں اور اجے نے مل کر تروش کو مارا ہوگا یہ تو بوس موٹم کے باد ہی پتا چلے گا کہ پہلے کون مرا ہے اور ہاں وہ بچی ہمیں ابھی تک نہیں ملی اس کا ملنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ کیس کی کوئی اہم کڑی اس سے پتا چلے ایسا کرو کہ یوز پیپر میں ایڈ دو اور اس جگہ پہ پوسٹرز بھی لگواؤ جہاں ہمیں سورج اور اس کی ماں کی لاش ملی ہے یہ سورج یہ لاش ملنے کے بعد آج ہم مانسی کے گھر پر دو بار گیا تھا ہم اٹھا کے لاؤ اس سے وہ کسی سنایا آج کل پھر تو مانسی کے گھر کے چکر لگانے لگا ہے کل تک تو تجھے مانسی نہیں چاہیے تھی سچ میں نہیں چاہیے تھی یا ناٹک کر رہا تھا ہمیں گھومانے کے لئے سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہی کہہ رہا ہوں جو تُو سمجھ رہا ہے پتہ کیوں مارا سورج کو سر میں نے سورج کو نہیں مارا تھا بلکہ جس نے بھی سورج کو مارا ہے میں اسے تھینکیو کہنا چاہوں گا مانسی سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی وہ تو سورج نے ہمارا جینا حرام کر رہا تھا مانسی اس کے ہوں مجھ نے بہتر کون ہے دستر میں نہیں ہونا بھر تو بھر آفیس میں بھی تنگ کرتا تھا اور مانسی اپنی بیٹی کے ڈر سے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں اس لئے میں نے مانسی سے دور رہنے کا فیصلہ کر گیا تھا لیکن اب جب سورج ہی نہیں ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھا جے جو تُو بول رہا اگر اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نکلا تو باقی کی زندگی جیل میں ایڈیاں رگڑتے ہوئے گزارے گا سر لان محن اور نینہ آئیے لان محن جی آپ کی نظر میں ایسا کوئی ہے جسے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیوی کے موت سے کوئی فائدہ ہو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر کہ میرے بیٹے اور میری بیوی کو کس نے مارا ہوگا سورج کسی کے سنتا بھی تو نہیں تھا کسی کو اپنے سامنے کھڑا کھڑا ہونے دیتا تھا وہ اور اگر کوئی کوشش کرتا بھی تو اس کی جڑے کٹ کے پھیک دیتا باقواس بند کر رہنا مر گیا ہے وہ اب تو اس کی بورا ہی مت کرو اور وہ گلا تھی کیا تھا وہ کامیاب بیجنس مین تھا اس نے کھا تھا موسے رائلیا کرو مطلب سر اس کے اور اس کے پتھی کو بیزنس کا چیرہ تھا ایک بار کہ ملای چاہتے ہیں کیوں گاںcling کے ہ Reality کو نہیں گاں مگوستے پیدا کردے کئے کیا ہوں گاں 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 اعد tight ان کیا ہوں گاں 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 میں نے اپنے شکر کا ل?!" میشان Lewین کی ایک اور اسے جانتے ہیں 1978 لیکن آج جب میں وہ زمین کریدنے گئی تو وہ بک چکی تھی اور میرے فائننسلز بھی بیک آؤٹ ہو گئے ہیں آئے تو اس میں اتنی بڑی کونسی بات ہے بھٹا یہ سب تو ہوتے رہتا ہے ہاں یہ سب خووتے رہتا ہے لیکن جب یہ کرنے واہدہ خود آپ کا بھائی ہو تو کیا مطلب ہے تمہارا وہ زمین بھائیاں نے خریدی ہے تاکہ میں اپنا شروع نہ کر سکا کیا کہہ رہی ہو تم سورج کیا یہ سچ کہہ رہی ہے نہیں ماں وہ ڈیل میں نے پہلے ہی فائننسل کر لی گئی اور فائننسلز کا مجھے پتا نہیں چھوٹ مد بولی آپ میں نے پتا کروایا ہے وہ زمین بھائیاں نے دگنی کیمت پر خریدی ہے اور تو ہندو نے جا کے میرے فائننسلز کو دھمکایا بھی تاکہ وہ لوگ بیک آؤٹ کر جائے دیکھو مجھے یہاں کسی کو بھی کوئی بھی ایکسپلینیشن دے لی کی ضرورتی ہے سمجھے تم لیکن مجھے ایکسپلینیشن چاہیے ایسا کیوں کیا آپ نے خبردار اگر میرے سامنے آواز اچھی گی تو اور میرے سامنے کوئی سوال کیا تو اپنی اوقات میرے سمجھے تو وہ نہیں رہ سکتی نا get lost from here get lost کھانا کھائی آپ لوگ پھر کیا ہو پھر کیا سر آج تک کسی کی چلی ہے اس کے سامنے ان کی بھی کاشلتی ہے ان کو بھی سنا دیتا تھا وہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا سر سر پوسٹ موٹم ریپوٹ آ گئی ہے شانتی کی موت گلہ دبانے سے ہی ہوئی ہے سورج کے موت کے آس پاس ہی شانتی کی موت ہوئی ہے گوٹم اس نینہ پہ نظر اکھو لیکن سر یہ نینہ اپنی ماں کو کیوں مارے گی یہ شروع سے ہی کچھ زیادہ ہی چوگر کوٹیڈ ہے اوکے سر تحقیقات کے سریں علچتے جا رہے تھے شک کے دارے پھیلتے جا رہے تھے لیکن پولس کے ہاتھ اب تک کوئی ٹھوز ثبوت نہیں لگا تھا پولس کی آخری امید تھی رینی پر پر کیا وہ زندہ ہے اور اگر ہے تو کہاں ہے رینی 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 مرین رینی 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 سر جس طرقے سے یہ بچی مانسی کو لپڑ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کتل میں مانسی کا کوئی ہاتھ ہوگا پر میں بچی کافی تری ہوئی ہوتی ہے بچی کافی دری ہوئی ہے بچی کافی دری ہوئی ہے کچھ بھی بول نہیں تھا آپ کوشش کیجئے ساید کچھ بول پا رینی بیٹا مجھے 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا مجھے 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 میں تو رہنے دو سورج کیوں بون کیا تمہیں میں نے ایک پیپر پہ کیا سین کر دیا تمہیں تو اپنی زندگی سے بدخل کر دیا مجھا سورج مجھے اپنی زندگی اپنے بماغ سے کیوں نہیں نکال دیتے میں تو نکال دوں امانسی لیکن یہ کیسے نکالے گی نہیں بیٹا مومی بات کرنا چاہتی ہے آپ سے بات کرو ممی ممی ریلی آپ کو بالے ہو مجھا کیا تالی ہے پیٹا بات پیار کرتی ہے نا تو بی بیٹی سے دیکھتا ہوں تو اسے بچانے کے لئے کیا کر سکتی ہے یا تو تو میرے ساتھ واپس آئے گی یا تو تیری بیٹی کی لاش ہلو سورج ہلو سورج ہلو ایک بھل کے لئے تو میں نے سوچا کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں بارداش کر لو سب کچھ اپنی بچی کے لئے میں نے سوچا میں نینا سے اس بار میں ڈسکس کرو ہاں میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اس دن شامکور مانسی بھابی کا فون آیا تھا مگر آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ واپس گھر آنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اسے بھاگ کر کہیں چھپ جانے کی رائے تھی کیسے بتاتی میں نے مانسی بھابی سے وعدہ کیا تھا آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی پتا تھی یہ بات مطلب تلتی سے کسی کو بتا دیا ہو یا ڈسکس گیا ہو نہیں کسی سے نہیں اس دن جب مانسی کا فون آیا اور اس نے مجھ سے یہ سب بتایا تو میں بھی در گئی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کرو تو میں نے اسے ہول پہ رکھ کے سمیر سے دسکس کیا وہ میرے بھگل میں بیٹھے تھے وہ نے ہی کہا کہ مانسی کو بولو کہ کچھ دن کے لیے اپنی ایک دوست کے گھر چلی جائے اور نہ کسی سے کونٹیک کریں نہ کسی سے ملے سمیر یعنی آپ کے حسبین جی سار سار میرا کچھ لیڑا دینا نہیں ہے سار 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 یہ مجھے فسانی کی ساجش ہے میرا کوئی ہاتھ نہیں اس میں سار میرا کوئی لیڑا دینا نہیں اس سے سارا لڑکی کو لے کھیا بیٹا یہ وہی گندے انکال ہے جنہوں نے آپ کو ہٹ کیا تھا آپ کو پاپا اور آپ کی دادی ماں کو مارا تھا ہی آئیں ڑکی سار بچشی بچشی کا کیا غروض ہے سار آپ آپ بچی کو لے کے جاؤ ایساں وہ بچی سر کچھ بھی بول رہی ہے تم اتنے چالاک تو نکلے کہ تم نے اپنا فون بند رکھا لیکن وہ نمبر جو تم نے اپنے آفیس کے پیون کے نام پر لیا تھا اس نے ہمیں تمہارے دروازے پر کھڑا کر دیا اس دن تمہاری لوکیشن سورج کے ساتھ بھی تم سورج کے ساتھ ہی تھے یہ ہی نہیں تمہاری اس سے فون پر بات بھی ہوئی تھی بات بات دراصل سورج کی پروپرٹی کو میری نیڑا شریک خراب تھی چھوٹا سب بیجنس کھڑا کرنا چاہتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ سورج کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا ایک بار نینا کے تھرو بھی میں نے شرٹ اپ کی کوشش کی تھی لیکن اس نے سب چوفٹ کر دیا میرے عشتداروں کے سامنے بھی کئی بار اس نے میرا مان کیا تب بھی میں چھوٹ رہا کچھ نہیں کا لیکن جب مجھے پتا چلا کی سورج مانسی کو جوردستی واپس لانے والا ہے اور مانسی بھی بھاگنے والی ہے تو مجھے موقع ملکے ہاں سورج بھائی ایک خبر ایک دم پکی ہے مانسی نے خود نینا کو فون کر گئی بتایا تھا کہ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے آپ ایسا کرو آپ مجھے مہتھورا روڈ ملو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور سورج بھائی ایک بات اور نینا سے کچھ ڈسکس مت کرنا وہ مجھے سناتی رہے گی ویزا بھی آپ کا چاپلوسی کہتی ہے وہ مجھے ہم ٹھیک ہے آتا ہوں پھر وہ بے پوپ تھا اکیلے نہیں آیا ماں جی کو اور رینی کو ساتھ ملایا اس کو لگ رہا تھا کہ رینی کے ساہارے وہ مانسی کو اور اچھے سے بلیک میل کر لے گا مانکرہ کا سفر لمبا تھا اس لئے اس نے پھر ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے اور میں نے سنسان جگہ دیکھ کر ٹوالیٹ کے بہاں ہی گاڑی رکھو گئے ٹوالیٹ بکر ٹوالیٹ پھر وہ اچھے ٹکٹ ٹوالیٹ ٹوالیڈ سمیر سمیر ٹوالیڈ بچی انتظار کر رہے ہیں امید مزاد مت کر باہرہ امید امید یاد دیر اور یہ کہاں ہے امید وہ چلے گئے دیکھیں نہیں رہے سورج بٹا ری، کیا م任ے بچی انتظار کر' مید ریدی راگ اسے ریدی پاک ریدی پاک ریدی پاک ریدی پاک چون ب کھر چون؟ بچی 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 رینی باگ رینی باگ رینی باگ رینی کو میں نے بہت ڈھونڈا پر وہ ملی نہیں پھر میں نے سورج کی لاش کو جنگل میں چھپا دیا اور ماں جی کی لاش کو دور لے جا کر پھیک دیا اب رات کے کھیل میں ہمیشہ سارے پاسے سیدھے نہیں پرکتے اس ماسوم بچی نے تمہیں آڈینٹیفائی کر دیا کار کو کانٹے کرنے لگا ہے وہیں آگے مجھے تعلاب ملا میں نے کار کو اسی میں ڈوا دیا نفرت ہویا لالچ جب یہ جرم کی راہ پر نکلتا ہے نا تو انجام بس ایک ہی ہوتا تباہی شارٹ کٹ سے کامیابی اور دولت پانے کے چکر میں اکثر لوگ ایسا راستہ چن لیتے ہیں جو نہ صرف انہیں اپنے ادیشے سے بھٹکا دیتا ہے بلکہ غلط منزل پر بھی پہنچا دیتا ہے اپنی محنت اور مشکت سے دیر سہی سہی پر سفلتا ملتی ضرور ہے اور اگر کسی وجہ سے نہ بھی ملے تو من پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اپراد کا کوئی داغ نہیں ہوتا جس سکھ اور سمردی کے لالچ نے سمیر سے ایسے اپراد کروائے وہ اس کے کبھی تھے ہی نہیں اپنی کامیابی کے لیے اس نے جو راستہ چنا وہ اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے لے گیا یاد رکھیں بلوں میں بل ہے اپنا بل دوسروں کی دولت پر نظر رکھنے سے ہمیں صرف مایوس ہی ملے گی ہم جہاں ہیں جیسے ہیں وہی سے شروعات کریں محنت کریں دیر سہی سہی پر سفلتا ضرور ملے گی اب میں آنوف سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جرم کی ایک اور دستک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol Dial 100 سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہاں موسیقی